بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست سلمان حیدر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہلے خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو اصل معاملہ سامنے آگئے بلکہ یوں کہے کہ بلی تھیلے سے باہر آئی ہے کل شیر افضل مروت صاحب نے جو گفتگو کی اس کے بعد جو بیک لیش آیا پاکستان تحریک انصاف کے اوفیشل اکاؤنٹ سے اور پھر ترجمانوں نے بھی جس طرح بات بودی تو جس طریقے سے تنقید ہوئی تھی شیر افضل مروت صاحب پر تو اصل بات سامنے آگئے جی یہ اصل معاملہ ہے بیرسٹر گوھر کی نامزدگی کا جی اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ذمہ داران ہیں جو ممبران ہیں سکور کمیٹی کے ان کو شردید اختلاف ہے ان کے اوپر اور آج ایسی سٹوری انصار عباسی صاحب نے بھی چاپی ہے اور انصار عباسی صاحب نے نام نہ لینے کی شرط پر یعنی اگلوں سے جن سے بات کہ انہیں کہا میری پاکستان تحریک انصاف کے کور کمیٹی کے سینئر ترین رکن سے میری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ بیرسٹر گوھر کی چیئرمن نامزدگی پر ہمیں حیرانگی ہے بیرسٹر گوھر نہ تو سیاستدان ہے اور نہ ہی روایتی سیاستدان ہے اور نہ ہی وہ اتنے سینئر ہے کہ ان کو عمران خان صاحب کی بریت تک توشہ خانہ میں بریت تک آرزی طور پر ان کو چیئرمن لگا دیا جائے تو پتہ چل گیا کہ جی اصل معاملہ یہ ہے بیرسٹر گوھر کا جو نام ہے نا وہ تکلیف دے ہیں اچھا اچھا میرے ذہن میں بھی کچھ نام ہے وہ میں آپ کو بعد میں چل کے بتاتا ہوں نہیں تو آپ کمنٹ سیکشن پر بھی مجھے کچھ بتا دیجئے گا مجھے علی محمد خان کافی آئیڈیا لگتا ہے کیونکہ مجھے میسیجز پر بہت سے لوگوں نے یہ بولا بھی اور جب میں نے کنکلوین کیا ہے اور اس کو کلکولیٹ کیا ہے تو علی محمد خان آرزی بنیادوں پر یہ لے کے چل سکتے ہیں اور ان کا ظاہر باطن بہت سے لوگوں کے سامنے ایام بھی ہو چکا ہے اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں جو سینئر ترین کور کمیٹی کے جو رکن ہیں جن سے انسار عباسی کی بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں جو بیرسٹر صاحب ہیں وہ چیزوں کو ٹیکل نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے مران خان صاحب بہت سے چیزوں کو سمیٹ کے لے کے جا رہے تھے صحیح کہتے ہیں نا کہنے والے کہ مران خان ہی پی ٹی ہیں یہ پی ٹی آئی مران خان ہے اچھا جی آج شیر عبدالمروز صاحب نے دوبارہ ٹوئٹ کی وہ کہتے ہیں کہ میں سیاست فتح کرنے نہیں آیا یہ اپنی ہی پارٹی کے ترجمانوں سے یا اپنی ہی پارٹی کے جسے کہتے ہیں افیشل اکاؤنٹ والوں کو انہوں نے بولا ہے انہوں نے کہا میں سیاست فتح کرنے نہیں آیا میرے خلاف پروپاگنڈا بند کرے اس صوفے کو چھوڑے جہاں سے بیٹھ کر آپ ٹوئٹ کرتے ہیں آئیں میری طرح فرنٹ لائن پر آکر لڑے آپ کو پتہ چلے کہ میں کن حالات میں لڑ رہا ہوں مجھ پر یقین کریں آپ کر لیں گے آپ مجھ سے زیادہ مقبول اور موزز بن جائے اب میری خبر کی تصدیق ہو گئی یعنی وہی بیریسٹر گوھر والی انہیں کہا اب آپ وہ ٹوئٹ ڈیلیٹ کرتے ہیں تو اس خبر کے بعد اچھا جی ادھر شباز گل سب یہ امریکہ میں بیٹھے ہیں اور انہوں نے بات کی اور دل کو لگتی بھی بات کی یعنی میں بڑا ہی کنونس ہوں ان کی اس بات دے لوگ کہہ رہے کہ شاید انہیں بغاوت کر دی ایسے کہ ایسے کوئی چیز نہیں ہے کہا کہا انہیں کہا اگر عمران خان خود بھی چیئرمین کے عوضے سے الگ ہوں تو تب بھی میں پورے اعترام کے ساتھ مخالفت کروں گا آپ کو ساری چیزیں کلیر ہونے لگی ہے انہیں کہا پورے اعترام کے ساتھ مخالفت کروں گا ہاں مجبوراں چیئرمین کا فیصلہ ضرور ماننا پڑے گا لیکن یہ فیصلہ درست نہیں ہوگا ساری گیم ہی خان کو ہٹانے کی ہے جو ساری کے بسات بچھی کہنا عمران خان کو ہٹانے کی ہے خان کو ہٹا لیا تو ان کا خواب پورا کر دیا جائے گا کیا فائدہ بلے کا اور اس الیکشن کا اگر خان نہیں میں ابھی بھی کہتا ہوں خان ڈڑ جائے اور بلے کا نشان لیتے ہیں تو لے لیں بلے اور پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن نہیں کروا سکتے ہیں اس الیکشن کو کوئی نہیں مانے گا یہ ان کا ہے اور آخر میں نے بولا کہ کسی قسم کے آپ پلف کے اندر نہ پڑے اور انہوں نے ٹویٹ کے آخر میں لکھا یہ میری ذات دی رہا ہے اور اگر کسی حد تک دیکھا جائے نا صد تو اس شباز گل کی بات بالکل ٹھیک بھی ہے ابھی ایک ہلکا سا نام ہی آیا بیریسٹر گوھر صاحب کی شکل میں پوری ٹیم سکیٹڈ ہو کے رہ گئی ہل کے تو رہ گئی ہے نا جی ہاں دیکھ لیں گے سارا جو کل سے جو لانڈری دول رہی ہے چوک کے اوپر پی ٹی آئی کی تو یہ اسی کی وجہ سے صرف نام آیا ہے اگر عمران خان کے علاوہ کوئی نام آ گیا تو پھر کیا ہوا ابھی میں اگلے ویلوگ میں اس میں ڈیٹیل میں جاؤں گا کوسہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ تردید ہو گئی عمران خان ہی ہے سب کچھ لیکن بہرحال تو اب اس ایک خبر سے جس میں یہ سارے چاہتے ہیں تو عمران خان صاحب کو وہ ہمیں یہ بھی بتا ہے کچھ توفے بھی دیا گیا گیا تو توفے سارے باہر آ رہے ہیں توفے سمجھا رہی ہیں ہاں یہ والے توفے وہ توفے جو دیئے گئے تھے وہ بھی سارے باہر آ گئے تو بہرحال یہاں یہ چیز ہے ادھر بشرا بی بی کی ایک سو نمی ملین پونڈ والے کیس میں کہا جارہا تھا کہ ان کی گرفتاری یقینی ہے بس ایک قدی پیشی کی بات ہے میں بھی ان میں سے تھا نیب نے بھی ان کو بلال گیا تھا انسار عباسی صاحب کی بھی سٹوری سے یہ سب تھی تو افضاری بات ہے اس مین وائل پلان شاید تبدیل ہوا ہے چھے دسمبر تک ان کی زمانت میں توصیح کر دی گئی ہے شاید وہ خابر مانیکہ والا جو فیکٹر ہے نا وہ جو لانچ کیا گیا ہے اس کے نتائج آپ دیکھنے جاتے ہیں کہ وہ کتنا کو نقصان مشرا بی بی کو دیے جا سکتے ہیں تو اس کے بعد میرے خیال ہے یہ ہو جائے گا تو یہ ہوگی چھے دسمبر تک ان کی زمانت ایکسٹینڈ ہو گئی ہے ادھر انتخابات کے نہ ہونے کے حوالے سے خبریں تو ہیں اور وڈی سٹرونگ چل رہی ہے آج بغیر سپریم کورٹ کو نوٹس لینے کا بھی کہہ دیا جی عرفان صدیقی صاحب نے اور کہ یہ باتیں کیا ہیں اس کو ذرا ایڈریس کر دیں سپریم کورٹ ذرا تھوڑا واضح کر دیں تو درخواست گئی ہے جی الیکشن کمیشن کے پاس بلوچستان کے زلہ گوادر مکران اور کیچ میں حالات خراب ہیں پورے بلوچستان میں انتخابات ملتوی کیار دیے جائیں کم از کم ان تین ازلہ یعنی گوادر مکران اور کیچ میں ملتوی ہوں ایڈوکیٹ فاطمہ نظر نے یہ درخواست ظاہر کیے الیکشن کمیشن کو اب دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن پر کیا رسپونڈ کرتی ہے یعنی اسی بانے اس درخواست کے ذریعے الیکشن کمیشن کا مائنڈ سیٹ تو پڑھا جا سکتا ہے تو اتنی بات ہوتا ہے کہ یہ درخواستے بانا شروع ہو چکی ہے ادھر آج پھر ایک بے وکوفی کی ہے وزارت داخلہ نے پھر توشہ خانہ میں ٹرائل جیل میں کرنے کا حکم دیا ہے حالانکہ اسلامباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا سائفر کیس والی انہوں نے غلطی کیے اور سائفر کیس میں ابھی جب دوبارہ سے سارا ٹرائل شروع ہوا تو انہوں نے حکم دیا تھا کہ وزارت داخلہ نوٹیفکیشن دینے کی مجاز نہیں ہے یہ جج صاحب دیں گے حکم تو پھر تب ہی ایسا ہوا کہ کل جب تریڈ جاری کیا گیا بقاعدہ طور پر سپریڈرن جیل لے اور وہ کل عمران خان صاحب کی پیشی ہونی تھی اس تریڈ کا جائزہ لینے کے بعد جج صاحب نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اب یہ اوپن کورٹ سماعت ہوگی اور یہ جو اوپن کورٹ سماعت ہے نا اس میں اب عمران خان صاحب کے اور شاہ محمد قرشی کی فیملی کے پانچ پانچارہ کیین بکلا اور صافی عزرات بیٹھ سکیں گے تو انہوں نے تو یہ بات کی اب یہاں پھر وزارت داخلہ نے کر دی مجھے نہیں سمجھ رہی یہ کیوں کر رہے ہیں تھوڑا میرے خلال دماغی طوازن کوئی طرح امدہ نہیں ہے جس کی بنا پر یہ کر رہے ہیں تو یہاں تو یہ چیز ہوگی شاید انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہی ہیں ابھی جیج صاحب نے حکم دیا پھر انہوں نے دوسرا یہ سارا کام کرایا ادھر ایک بڑی اہم خبر ہے جی اور فیصل وارڈا صاحب کی خبروں کو توجہ دینی چاہیے کیونکہ وہ ان حلقوں میں جہاں سے خبریں جنریٹ ہوتی ہیں یہ ان حلقوں میں بیٹھتے ہیں جہاں سے پلاننگ سیٹس ہوتی ہیں کیونکہ ابھی تک ان کی بہت سی باتیں درست ہیں فیصل وارڈا صاحب نے پریڈکشن کی ہے انہیں کہے یہ جو انتخابات میں تاخیر ہو رہی ہے اس کی بینیفیشری امام ہے انتخابات میں تاخیر کی بینیفیشری امام ہے یہ وہی سوہل بڑائیسہ واللین کہ اگر انتخابات ہو گئے یہ سوچ ہے کہ اگر انتخابات ہو گئے تو جو ترقی کا اور معیشت کی بہتری کا جو تسلسل ہے اس میں وقف آ جائے گا تو فیصل وارڈا صاحب بھی ایسی بات کر رہے ہیں میں سوہل بڑائیسہ کو بھی صاحب خبر کہتا ہوں اور جہاں سے خبر جنریٹ ہوتی ہے میں انہوں ہلکوں میں بیٹھنے والا کہتا ہوں فیصل وارڈا صاحب تو وہ ہے مطلب حالات درست ہو رہے ہیں اس وقت تو اگر الیکشن ہو گئے تو حالات کی درستگی میں تھوڑا وقف آ جائے گا آپ یہی کہہ لیں میں اور اس سے زیادہ ڈیسنٹ وے میں اس کو نہیں انٹرپریٹ کر سکتا ہاں یہ بات انہوں نے ضرور کیا کہ نواز شریف کو لندن کی سردی یاد آ رہی ہے یعنی نواز شریف تھوڑا روسنے روسنے کے پلان میں ہیں اور شاید وہ باپس چلے جائے اس سٹریٹمنٹ کو بے گرون نہیں کر سکتا کیونکہ نواز شریف صاحب کا سیال کورڈ میں کنونچن سے اور پھر بزنس کمیونٹی سے جو خطاب تھا نا اس کے الفاظ تھے ایسے کہ باتیں جس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آئیں گی وہ اس طریقے سے نہیں چل رہی انہوں نے پھر مجھے کیوں نکالا والے سوال ریس کا ناشروع کر دی تو اگر نواز شریف کو لندن کی سردی یاد آ رہی ہے شاید وہ واپس چلے جائیں کہ ساتھ میں سیال کورڈ کو نتی کروں تو مجھے لگتا ہے سردی شاید یاد آ رہی ہے دسمبر میں پتا چلے گا فیڈبیک سے متعلق ضرور آگا کیجئے کہ اپنا بہت زیادہ خیال کیا اور فیڈبیک مجھے سپیشلی وہ بتائیں کون ہو سکتا ہے دسٹ آئیڈیل آدمی آر جی طور پر عمران خان صاحب کی جگہ جب تکی توشہ خانے کا فیصلہ ہوتا ہے وہ چیئرمن رہے اللہم صلی اللہ محمد الوال محمد